بھارت اور نیو زیلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا کی پکڑ میں اب نظر آ رہا ہے بھارتی ٹیم نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے پانچ اوبروں میں پچاس رنج اڑ دیئے سے پہلے نیو زیلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو 165 رنوں کا آسان لکش دیا کیونکہ امومن جائپور کے سوائیمان سنگھ سٹیڈیم میں اس طریقے کے لکشے بلکل آسان ہوتے ہیں اور ویسے بھی ڈیو فیکٹر جب میدان پر ہے تو پھر یہاں آسان نہیں ہوگا گید بازی کر پانا نیو زیلینڈ کی ٹیم بھی حیران ہے فیلاز 17 گیدوں میں 31 رن بنا کر روحید شرما ناباد ہیں بڑی بات یہ ہے کہ پانچ ویور میں انہوں نے بولٹ کے پرخچے اڑا دیئے دو چوکے اور ایک چھکا روحید شرما نے جڑا وہیں ایک چھکا یہاں پر جڑ دیا کیل راہل نے جس کی بدولت یہاں پر بھارتی ٹیم نے پانچ ویور میں پچاس رن بورٹ پر لگا دیا ہے دس رن پرتی ویور کی سپیڈ سے یہاں پر ٹیم انڈیا رنس بنا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کو یہاں پر اور ایک بڑی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی ایک اچھی شروعات کی ضرورت کی وہ مل گئی ہے کہ کئیل اور راہل اور روحید شرما دونوں ہی زبردست لے میں نظر آ رہے ہیں دونوں ہی کھلاڑی جانتے ہیں کہ وکٹ کی اہمیت کیا ہے کس طریقے سے مقابلے کو آگے لے جا سکتا ہے اور اسی طریقے کی وہ یہ دونوں پلے بازی بھی کر رہے ہیں کئیل راہل بھی اب اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بیچ پہلا جھٹکا ٹیم انڈیا کو یہاں پر لگ چکا ہے کئیل راہل یہاں پر چھٹے اور کی پہلی گیت پر اپنا وکٹ جو ہے وہ گواہ بیٹھے بڑی بات یہ ہے کہ اچھا خاصا یہ مقابلہ چل رہا تھا لیکن یہاں پر شروعات اچھی دلائی انہوں نے ٹیم انڈیا کو لیکن روحید شرما کا جو پانچوے اور میں طوفان آیا اس طوفانی بیٹنگ کو دیکھ کر ہر کوئی یہاں پر حیران رہ گیا آپ کو بتا دیں کہ فیلال یہاں پر ٹیم انڈیا ایک مضبوط استحتی میں ضرور ہے اور اسی مضبوط استحتی کی وجہ سے بھارتی ٹیم یہاں زبردست پردرشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتی ہے فیلال یہاں پر روحید شرما اپنے پورے شباب میں نظر آ رہے ہیں این پی ٹائمز کی ریپورٹ